بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک سالن کی ترکیب تاری ہوں اور وہ ہے نہاری نہاری کے لیے میں مطن استعمال کرتی ہوں کچھ لوگ بیف استعمال کرتے ہیں لیکن پہلے میں بیف سے بنایا کرتی تھی لیکن اب میں نے بہت سال ہو گئے میں نے مطن سے شروع کیا اور اس کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ ٹرائی کریں یہ میں نے ران کا گوشت لی ہے اس کے لیے ایک کلو اور اس کے بعد میں نے اس کے لیے مسالہ جو تیار کیا ہے اس میں یہ ایک کلو گوشت کا مسالہ ہے نہاری کا دو چمچی نمک دو چمچی صورف میچ ڈیڑ چمچی لسن کا پاورڈر ڈیڑ چمچی ادرک کا پاورڈر پیسیوی صوف ڈیڑ چمچی گرم مسالہ ڈیڑ چمچی جائفل چتھائی چمچی جاواتری چتھائی چمچی اور اس کا جو پپری کا پاورڈر ہوتا ہے نا دے گی میں جو ہوتی ہے وہ بھی پیسیوی ایک چمچی اور پپلی جو ہوتی ہے اس کی پیسیوی چھتھائی چمچی پپلی با لوگ نہیں پہچانتے کیونکہ یہ بہت کم گرم مسالہ یہ پپلی ہوتی ہے اس کو لاؤں پپری بھی کہتے ہیں انگلیش میں یہ پپلی بھی ہے اور اس کو یہ نہاری کا یہ خاص جوز ہے نہاری میں لازمی جو ڈلتی ہے اور اسے خوشبو اچھی آتی ہے بہت اچھی نہاری کی اس سے خوشبو آئے گی اور اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے پیسا ہوا درک دو ٹیبل سپون جو ہے وہ پیسا ہوا لسن اور دو چمچے آٹا یہ بعد میں گھولنے کے لئے اور ایک کپ تیل اور پیسا ہوا گرم مسالہ یہ بعد میں دم دینے کے لئے اور یہ تین گلاس پانی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانا ہے یہ ایک کپ میں اس میں تیل دانوں گی کیونکہ ذرنہاری میں تری لوگ پسانت کرتے ہیں ہماراں پیسا ہوں ہوں جب میں ہماراں پیسا ہوں ہماراں پیسا ہوں جب آپ گھول جائے گا تو میں گوشت آل دوں ہلپا ہلپا ہوتا کے دو رکھوں آپ بھی کبھی چھوٹے گوش سے یہ نہاری بنا کر دیکھیں پھر آپ دیکھیں اس میں کتنا فرق ہے دوسرے ہم لوگ عادت پڑ گیا نا کہ ہم بڑے لوگ کی نہاری کا نہاری دیکھیں جیسے یہ گوش کا طلب کیا جوگا تو اس میں میں مسالہ ڈال دوں گی نہاری کا یہ دیکھیں اور نہاری کے لئے خیار رکھیں جس کی گوشت سے چربی لگی اور وہ ضرور لیں ران کا گوشت سے چربی ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ بازار سے بیٹھیں بہتے ہیں بہت زیادہ چربی گوشت ہوتا ہے اور اسی کی وہ لذت ہوتی ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں مسالہ ڈالوں گی اور خیار رکھیں ہڈی والا ہونے تیزہ اس سے ذرا وہ پھرے جکنیسی بے اچھی بان جاتی ہے یہ نہاری کا مسالہ جو میں نے بنایا ہے اگر آپ کو لگے آپ کو ٹھوڑا سا نیچے سے لگ رہا ہے تو پھوڑا سا ایک پانچی کے چیٹا دے لیں لیکن میرا نہیں کھال کے ضرور پڑتی ہے کیونکہ وہ بہت سے جلدی سے اپنا پانی بھی فرست کر رکھیں جیسے گوشت کی رنگت بدلے دھون جائے تو اس کے اندرل یہ مسالہ ڈال کے آپ دھونیں یہ دیکھیں جب آپ گوشت یہ اب دھون چک ہے بہت اچھی طرح اور پانی کا چھنٹا ہے میں نے ہلکا سا دیا تھا یہ دیکھیں ملکل اب بھول گیا اور میں اس میں 3 ڈلاف پانی پاکس ڈال کے اس کو پکنے کے لئے اپنوں گی تو آدھے گھنٹے تک آدھے گھنٹے پر اس کو چیک کروں گی پھر گوشت ڈال چکا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کو کھاؤں گی ملکل اب بھی بھول گیا اور میں اٹھا کی سٹیززیں گی یہ کیسے وزہر گیا اور پھول گیا اور اس کو چکا ہرا کہٹی تکا ہے یہ اس کے لئے چکارے تھے کہ اس کو کھاؤں گی کیسے پیڑ اٹھ سے تک آئی ڈال دیئے یہ دیکھتے ہیں میں آپ کو دیکھتے ہیں یہ 3 ڈلاف پانی ہے یہ 3 ڈلاف پانی ہے درمیانی آن پر جب گوش گیا جاتا ہے آٹا ڈالنے سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ کہ یہ اس کی کیا پوزیشن آب پھر میں نے کس اور آٹا ڈالنا ہے